لا الہ الا اللہ یقینی طور کے اوپر دعاوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر اپنا کرم اپنا فضل فرما پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں اولاد سے نواز اور ہمارے جتنے دوست احباب پاکستانی گھروں میں اسپتالوں میں کہیں پر بھی موجود ہیں اللہ ان تمام کو شفائے کلی عطا فرما ناظر اکرام مفتی آن لائن میں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ انتہائی وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے جناب علامہ زیاءاللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ آج رونق افروز ہیں ان سے آج اس بڑے اہم موضوع کے پر بات کریں گے آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مذہبی رواداری یا رواداری یا جس کو ہم جذبہ برداشت بھی کہتے ہیں یہ اثر حاضر کی کتنی ضرورت ہے اگر ہم رواداری کو دیکھیں تو یہ انسانی اقدار کا ایک جذبہ آزم ہے لیکن بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم اس جذبے سے بالکل آ رہی ہیں ہمارے پاس اس جذبے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ شاید اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھ پائے ہیں کہ اصل میں رواداری کہتے ہیں کس کو ہیں اور جیسا کہ میں نے اپنی گفتوں کے آغاز میں کہا کہ یہ کسی بھی انسان کا کے جو انسانی اقدار ہیں ان میں سب سے اہم ہوتا ہے کسی کو برداشت کرنا کسی کو ساتھ لے کر چلنا کسی سے محبت کرنا لیکن انفورچنیٹلی اگر ہم اس موجودہ محول کے اندر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم اس جذبے سے آری نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھر معاشر کے اندر بہت ساری برائیاں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہمیں درپیش ہوتے ہیں آج اس اہم موضوع کے پر ہم نے بات کرنی ہے اور جناب علامت جاولہ شاہ بخاری صاحب کی طرف چلنا ہے بخاری صاحب اصل میں رواداری یا مذہبی رواداری اس سے مراد ہم کیا لے سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی مخترم جناب عزت معاپ رانہ صاحب میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس اہم موضوع کی انتخاب پر اور اس کے لیے اس پرورام کو ترتیب دینے پر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے ادارہ دن نیوز کو بے تہاشا عجل عظیم عجل عطا فرمائے اور آپ کے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ مزید فروغ اور ترقی اور استحکام عطا فرمائے یقیناً آج ہمارے اس دور کی ہمارے اس اثر کی ہمارے وطن عدی پاکستان کی ہمارے اس اسلامی دینی اور مسلمان معاشرے کی میں سمجھتا ہوں سوسائٹی کی اہم تری ضرورت ہے آج کا موضوع رواداری کا مانا کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے یقیناً سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اس کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں ہمارے عوام ہمارے ناظرین ہماری پبلگ اس بات کو جان لے کہ یہ ہے کیا اصل میں موضوع مارا رواداری کا مطلب ہوتا ہے یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے اور عربی میں اس کو مدارات کہتے ہیں اور ہماری زبان میں اس کا مفہوم معنی کچھ یوں ہے کہ دوسروں کو برداشت کرنا اور ان کے لیے ایک نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا فراخ دلی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا اور اپنے مخالف کے نظریات کو اس کی افکار کو اور اس کی تبلیغ تک کو اپنے دین اور مذہب کے ادبار سے جس سے ہماری کی مخالفت ہے وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے ہمارے دین کا نہیں ہے اللہ کوئی دین رکھتا ہے تو اس کو تبلیغ کرنے کی اجازت دیتے ہوئے اس کی باتوں کو بھی برداشت کرنا جو بالکل ہمارے مخالف ہوتی ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں آپ نے ایک لفظ بولا مذہبی رواداری ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں اسلام میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی اتنی تعلیم دی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے سب سے پہلی تعلیم تو یہ دی کہ آپ زبردستی اپنا دین اپنے افکار اپنے عقائد اپنے ایمانیات وہ دوسروں پہ نہیں ٹھو سکیں نہ ٹھوپیں قرآن پاک میں اللہ تعالی بڑے واضح طور پہ رشاد فرمائے لا اقراع فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے سختی نہیں ہے دونس ناندلی نہیں ہے کہ ضروری ہے آپ نے حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایک غلام تھا وہ کرسچن تھا آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ بھی میرے پاس رہتے ہو اسلام قبول کر لو فعبا اس نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بے شک تو آپ نے جو جواب میں مسکرا کے فرمایا کہ لا اقراع فی الدین اللہ رحمی قرآن پاک میں یہ تعلیم دی ہے کہ زبردستی کسی کو دونس دانری سے اپنے دین کا کلمہ نہ پڑاؤ تو آپ نے اس کو بالکل اس کے دین پر اپنے مذہب پر رہنے دیا یہ ہے مذہبی رواداری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کو مجبور کر کے زبردستی مومن بنانا چاہتے ہیں یہ میری منشاہ نہیں ہے میری منشاہ ہرگز یہ نہیں ہے اللہ کی اگر یہ منشاہ ہوتی نا تو اللہ سارے انسانوں کو ایک ہی مذہب کا ایک ہی دین کے پیروکار بنا دیتا یہ رنگہ رنگی اللہ تعالیٰ کی منشاہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بحثیت ایک مسلمان دیکھنا چاہتا ہے ہم اللہ کی تعلیم پر کتنا عمل کرتے تو ربہ داری دوسروں کے لیے تحمل اور دوسروں کو برداشت کرنا یہ وہ تعلیم ہے جو خود اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید میں عطا کی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ بھی تو فرما رہا ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کے واقعات پر ایمان نہیں رکھتے ماف کر دیا کریں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کاموں کا بدلہ دے آگے ہم جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ہم بلکل برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو اور دیکھئے نا یہ جو فرقے بنتے ہیں یہ ادم برداشت کی وجہ سے ہی بنتے ہیں ورنہ تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری ایک جیسی ہی ہوتی ہیں کہیں جا کر کوئی فرق جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے لیکن جب برداشت کا ایک مادہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے برداشت ہم کرتے ہی نہیں ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ایک ایسی جگہ کے اوپر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی کیا یہ جو برداشت ہے اس کو ہم رواداری کے زمرے میں مطلب کہہ سکتے ہیں کہ یہ آتی ہیں اور خبصورت بات رنہ صاحب سر سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فرقہ واریت کی بات ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کرم نوازی ہے کہ آج ہم مثل پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں جو ہمارے مختلف حصے ہیں مذہبی اعتباس مسلمانوں کے مثال کے طور پر ان میں علی حدیث ہیں ان میں دیوبند ہیں ان میں بریلوی ہیں یہ تینوں ہی اہل سنت کی شاخیں ہیں ان کے ساتھ اہل تشیع ہیں پاکستان میں چوتھا ہمارا جو مسلک ہے یہ فرقے نہیں ہیں معاف کرنا یہ مقادب فکر ہیں فرقہ تب بنتا ہے جب اصول میں اختلاف ہوتا ہے آپ ان چاروں پر ان کے بیشمار فکی اختلافات ہیں بعض اوقات یعنی عقایت کے اعتبار سے بھی کچھ اختلافات موجود ہوں گے لیکن ان کے اگر آپ اصول دین پر چلے جائیں اللہ کی توحید کو سب مانتے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کو سب مانتے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر یہ سب متفق ہیں ان سب کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے حرمی شریف مکہ مدینہ ہے اور ان کے نزدیک پانچ نمازیں فرض ہیں ان سب کے نزدیک ماہ رمضان کے روزے فرض ہے حج بیت اللہ فرض ہے تو اور ان کے جو ایام ہیں وقت ہے وہ بھی سب کے ایک ہی ہے تو اصول دین میں یہ اصول دین ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں نماز میں اختلاف نہیں ہے نماز پڑھنے میں اختلاف ہے کیسے پڑھیں اور یہ ایسے اختلافات ہیں کہ جو خود ایک مسلک کے اندر بھی علماء کے اندر موجود ہیں اس لیے ان اختلافات کی بنیاد پر یہ مسالک ہیں مقادب فکر ہیں تو ایک بات دوسری بات جو ہے آپ نے خوبصورت کی کہ کیا برداشت کرنا یہ بھی رواداری کا جز ہے یا نہیں یقیناً جو رواداری ہے اس کی وسط کے اندر جو مختلف اس کے پہلوں ان کے اندر برداشت کرنا دوسروں کو دوسروں کے ساتھ اختلاف ہونے کے باوجود رنہ صاحب آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے ہمیں یہاں تک برداشت کرنے کی تعلیم دید راپ اندازہ لگائیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمُ وَنَظِيمُ سب سے بڑا گناہ شرک ہے شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود تھیرانا لیکن اللہ سب سے بڑے گناہ کے والے سے بھی ہمیں رواداری اور برداشت کرنے کی کیا تعلیم دے رہے فرمایا تمہارے معاشرے میں اگر کوئی گروہ یا کچھ افراد کچھ لوگ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنائے بیٹھیں تو تم ان کے معبود کو برا بلا نہ کہنا جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے گئے اللہ ان شریکوں کے بارے میں جو معبود نہیں معبودانِ باطل ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ برداش کرنا برداش اور یہاں پہ حضرتِ حارون علیہ السلام کی سیرتِ مبارکہ جو قرآنِ مجید میں اللہ تعالی نے پیش کی وہ درہا سمجھئے وہ کیا ہے رنہ صاحب ایمان تعدہ ہو جاتا ہے جب بندہ اس بات کو پڑھتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب چاری صلاتوں کے لیے شاہ صاحب آپ کے گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اس وقت ہمیں ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور عالم دین جنب مفتی محمد نعیم صاحب جو ہیں وہ شریک گفتگو ہیں مفتی صاحب السلام علیکم علیکم السلام حضور آج مفتی آن لائن میں ہمارا موضوع جو ہے وہ بڑا وقت کی اہم ضرورت ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مذہبی رواداری جذبہ برداش لیکن ہمیں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرتیں اس کو دیکھنا چاہیے قرآن پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لئے نمونہ ہے قرآن پاک کی آیت اگر آپ کسی دوسرے کے معبودوں کو برا کہیں گے تو مطمئنے معبودوں کو برا کہیں گے لہذا تم جو ہے کسی کے معبودوں کو برا مرشو ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ مکہ کے محبے پر جو برداش کا مظاہرہ کیا سبر کا اس کی تاریخ انسانیت میں مثال نہیں لیتی جن لوگوں نے ضعاوہ پر ظلم کیا مظالم کیے آپ کو شیف عروض تعلیم میں دائیس سال بند رکھا لیکن جب آپ مکہ مکرمہ میں آئے پتہ مکہ کر جا میں نے تمام ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی جنہیں نے سنو کیا ان تمام کو میں نے معاو کر دی اور پتہ مکہ میں باوجود آپ کی قوت ہونے کے آپ نے بلکل بھی جو ہے پتہ مکہ کے محبے پر عام معافی کا اعلان کر دی اس لئے مذہبی دوا داری ہے کہ جب آپ ان کے بڑوں کی عذب نہیں کریں گے تو وہ آپ کی بڑوں کی عذب نہیں کریں گے نتیجہ یہ ان لوگوں کے خلافی ہوگی اس لئے سبر و تحمل اور ہمارے محبور و محراب سے جو ادبالی ختمناک چیزے وہ ایک دوسرے کے مذہب اور ایک دوسرے کے مفلق اس کو جو ہے ذکر کر جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس میں جذبہ لینا ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جذبات پیدا ہو کر جو ہے مارا نوجوان جو ہے اس دوسرے کو مارتا ہے ختل کرتا ہے بہت دوسرے حسائل پیدا ہوتے ہیں اس لئے علماء اور خطباء کو چاہیے کہ اپنے ممبروں میں حراب سے مذہبی دوا داری کی آواز ہوتا ہے بار بار یہ کہہ ہے کہ اپنے مذہب کو اپنے حفیدے کو چھوڑو من اور دوسرے کے حفیدے کو چھوڑو اگر اپنے دوسرے کے حفیدے کو چھو مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے مذہب نے یعنی اسلام نے اس پر بے انتہا زور دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحمل برداد سبر یہ اسلام کا ایک جزاد ہے اور امان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل کر کے لکھایا لہذا اگر ہم مذہبی نواداری نہیں کریں گے جب انتہا زور کے امت کے اختلافات بنیں گے آپس میں تک غرط گریری ہوگی اور تکیہ خراب ہوں اس کے لئے میں صرف دوں جنس نواداری احلام کے جسوں میں ایک بہت بہت حصہ ہے آج اپنے اپنے ایک وقت کیا سنی آپس میں رہتے تھے خاصلی پہ بیٹے کی پہ اب ایک بسرے کی سے اتنے دور ہو چکے ہیں اسی طرح دیوبندی برہتی اور یہ مذہبی نواداری نہ ہونے کے لئے آج بھی اگر خطبہ اور مانے پرے حضرات اس کے احتمام کر لیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ مذہبی نواداری صحیح ہو جائے گی بعض لوگ تو سیاست کیلئے یہ کرتے ہیں کہ بورٹ لینا ہے تو اسی ایک وینہ میں بسنا ہے ایسا کلہ کر دیں تاکہ یہ ہے کہ سنی شیعہ کے بورٹ لے سکے حالانکہ اس کے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے تو جو کام کرے گا جازت کی احتمال سے لوگوں کے لئے کام کرے گا وہ اگرہ پھول دے گا اس لیے جو ہے نا مذہبی نواداری جو ہے وہ انتیائی ضروری اور ماجد کا درجہ رکھتی ہے اور اس کے ادھا ہونے سے تفصانی نہیں بتا لیں جی بہت شکریہ آدھا کریں گے آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ساتھ نامور عالمدین جنب مفتی محمد نعیم صاحب کراچی سے اس وقت موجود تھے پروگرام میں اور گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ ہمارا مذہب ہمارا دین جو ہے یہ روہ داری اور برداشت کے اوپر بے انتہا زور دیتا ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کئی مثالیں جو تھی وہ ہمیں دی کہ فتح مکہ کے اوپر جب ایک بڑی ہمیں بہت بڑی فتح جو تھی وہ نصیب ہوئی تو اس موقع کے اوپر تو ہم سب کچھ چیزوں کو بھلا بیٹھتے لیکن یہاں پر بھی جو برداشت کا مظاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں دیا کہ ایک بہت بڑا فتح یاب ہونے کے باوجود کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی گئی بڑھوں کا خیال کیا گیا نوجوانوں سے کوئی مسائل جو تھے انہیں پیدا ہوئے خواتین کی عزت کی گئی یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارا ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے مفتی آن لائن میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو جناب محترم اللہ عزیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں ایک بریک کے بعد آپ کا محضبان محمد شاہنواز رانا آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے اور آج ہمارے پروگرام یعنی مفتی آن لائن کا موضوع جو ہے وہ وقت کی اہمترین ضرورت یعنی مذہبی رواداری جذبہ برداشت جو ہے وہ ہے جناب محترم اللہ عزیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ ترونہ قفروز ہیں بخاری صاحب ابھی آپ نے مفتی محمد نعیم صاحب کے گفتگو سنی انہوں نے بھی اسی بات کے اوپر زور دیا ہے کہ برداشت جو ہے وہ ہمارے مذہب کا ہمارے دین کا حصہ ہے کیا کہیے گا کہ اس کے نقصان جب اگر یہ چیز نکل جائے ہم میں سے عدم برداش آ جائے تو اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں یقیناً دیکھیں رانا صاحب سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غلامی کی بجائے ہم جا رہے ہیں اللہ کی بغاوت کی جانب رواداری کو اختیار کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے یہ اللہ کی غلامی کا نام ہے اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں روادار بننے کا دوسروں کے ساتھ ہم دردی کرنے کا خیرخائی کرنے کا اور دوسروں کو زندہ رہنے کا حق دینے کا ہمیں اللہ نے پابند بنایا ہوا ہے اور یہاں تک فرمایا کہ ان کے جوٹے معبودوں کو برا نہ کو جیسے میں اپنی پشلی گفتوں میں ارز کر رہا تھا یہاں تک ہمیں تعلیم دی گئی کہ تمہیں اس چیز کا حق نہیں دیا گیا کہ تم زبردستی کسی کلمہ پڑھاؤ تو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایمان کے تقاضی پورے نہیں کرتے جب ہم تشدد پہ اتر آتے ہیں عدم برداشت پہ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں اور کتنی افسوسناک بہاوتی کہ ہم دین کے نام پر ہی دین کی بغاوت کر رہے ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا یعنی افسوسناک علمی ہے کہ ہم بالکل دین کے نام پر ہی دین کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں دوسرا ایس کا نقصان کیا ہے کہ رواداری سے امت کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے ایک گلدستہ کی خوشبو پیدا ہوتی ہے مختلف مقادبے فکر امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام بن حمبر رحمت اللہ علیہ حضرت امام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ یہ اتنے آئیمہ کرائیں حضرت امام بخاری حرث امام مسلم حرث امام ابو دعود یہ سارے آئیمہ اکرام جو تھے حرث امام نقی امام شاہ بھی یہ سارے آئیمہ اکرام جو تھے ان کی مختلف جو فقیحی توجیحات اور تشریحات اور آراد تھی یہ سب کا سب ہمارا مشترکہ ایک سرمایہ تھا اور اس سرمایہ کی وسط سے آج پوری دنیا کے تمام مسلمان کوئی سہراؤں میں رہ رہے ہیں کوئی ذریعی علاقوں میں رہتا ہے کوئی سمندروں اور دریاؤں کے کناروں پہ رہتا ہے کوئی پہاڑوں کی بلندیوں پہ رہتا ہے وہاں کی مسائل رہنا سب الگ الگ ہوتے ہیں لیکن اس فقیحی لیٹریچر کی وسط نے الحمدللہ آج رزلٹ یہ نکالا ہے کہ اسلامی شریعت اور اسلامی فقہ کی وسط نے ان سب کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے سب کے مسائل کو حل کیا ہے تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم خود ہی اپنی زبان سے تشدد کی وجہ سے عدم برداشت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں عدم رمضاری کی بنیاد پر کہ ہم اپنے خود ہی مسلمانوں کی اوپر فتوے لگاتے ہیں فقہ اختلافات کی بنیاد پر اور ان کو اٹھا کر نعوذ باللہ جو اسلام کی وسط تھی اسلام کی سماحت تھی اسلام کی جامعیت تھی ہم اس سے نکال کر انہیں اسلام سے بہر تک نکالنے کوشش کرتے ہیں اور اس کا ایک نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ تمام ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے وہ وہاں پہ پھر یہ ختم ہو جاتا ہے یقیناً عرب کے سوز میں سازِ عجم ہے حرم کا راز توہیدِ امم ہیں وہ حرم کا جو راز ہے وہ ہم بلا دیتے ہیں تیسرا نقصان اس کا یہ ہے تیرانہ صاحب کہ نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک اللہ کافتل لناز بشی رب نظیرہ وما ارسلناک اللہ رحمتل لعالمین ہم نے تو آپ کو عالمگیر پیغام رحمت دیکھ کر عالمگیر رسولِ رحمت بنا کر بے جائے تو ہم تو اپنے اس ادمے اپنے تشدد کی وجہ سے ادمے برداشت کے کلچر کی وجہ سے اور اپنے سرویہ کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ دوسروں تک مٹھاس والا یہ پیغام محبت والا یہ پیغام خیرخی والا پیغام یہ پہنچانے میں نکام ہو جاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختلف اطراف کے لوگ مختلف یہ مختلف مذاہب سے منسلک لوگ آج سب آپ کے پاس آ چکے ہیں آپ کے جانسار بن کر تو کس وجہ سے دو وجہ ہیں ایک وجہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيظًا الْقِلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكِ آپ کی زبان میٹھی ہے آپ کا دل خیرخائی سے بڑا ہوا ہے سب کی خیرخائی آپ کرتے تھے سب کی ہمدردی کرتے تھے سب کا احترام کرتے تھے اللہ اکبر آپ تشریف فرمایا کہ یہودی کا جنازہ گزرا آپ احترام میں کھڑے ہو کسی صحابی نے کہا فَقِيلَ لَهُ أَنَّهَا جَنَازَتُ يَهُودِيِّنْ اللہ کے رسول اللہ یہ تو کسی یہودی کا جنازہ ہے آپ ایسی کھڑے ہوگے اس کے احترام میں میرے آقا علیہ السلام نے کیا اشارت فرمایا علیہ السلام نفسا یہ یہودی تھا مگر کیا انسان نہیں تھا بے شک وَلَكَدْ كَرْنَا بَنِي آدَم وَلَكَدْ كَرْنَا یہ اللہ کا قرآن اشارت فرما رہا ہے وَلَكَدْ كَرْنَا بَنِي آدَم وَحَمَنْ لَاوْمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ ہم نے ہر آدم علیہ السلام کی اولاد وہ چاہے کوئی بھی ہے بنی آدم جو ہے ہم نے ان کوئی عزت اور اکرام دے کر دنیا میں بیجا ہے نبی کریم علیہ السلام ایک دن ایک دروازے پہ دستک دے رنن صاحب وہ گھر والا بیر آیا تو وہ بھی حران ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرمائے اور وہ گھر والا پتا کون تھا ایک یہودی تھا اس نے حران ہو کر پوچھا آقا علیہ السلام سے کہ آپ کیسے آپ فرماتے مجھے اطلاع ملی ہے تیرا بیٹا بیمار ہے میں اس کی تیمار داری کرنے کے لیے آیا ہوں اس نے دروازہ کھولا خوشی سے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اس کے بیمار بیٹے کے سینے پہ ہاتھ پھیرا آپ نے محسوس فرمایا کہ جان کنی کا ٹائم ہے نگاہ ربوت تھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا سر پہ ہاتھ پھیر کر کلمہ پڑھ لو تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا فَنَذَرَا اِلَا عَبِهِ تو اس کے باپ نے جو آقا علیہ السلام کی اخلاق اور مروت اور عبداری سے اتنا موم ہو چکا ہے وہ فوراں کہتا ہے اتِعَبَ الْقَاسِ ابُ الْقَاسِمَ علیہ السلام بیٹا جو فرمارے ہیں مان لو اس نے فوراں کلمہ پڑھا ساہ دی اس کی روح پر آواز کر گی رانا صاحب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي انْقَدَهُ بِي مِنَ النَّار اللہ میں ترہ شکر اور تری تعریف کرتا ہوں کہ میرے آنے کی برکت سے اس نوجوان کو تُو نے جنتی بنا دیا اس پر جنت کو واجب فرما تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ رواداری تھی یہ اس کے کیا فوائد اس محرات کی لیکن آپ نے جیسا کہ ابھی فرمایا ناظرین آپ علامہ صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں بخاری صاحب کی کہ اگر ہم اپنے تمام فقی ملک کو دیکھ لیں تو فقہ جعفریہ کو لے لیں اہل سنت لے لیں اہل حدیث لے لیں بھئی سب کا خدا ایک سب کی کتاب ایک سب کی نماز ایک سب کا کعبہ ایک مطلب ہماری کونسی چیز ایسی ہے کہ جو جودہ ہے لیکن یہاں جو سب سے بڑی چیز ہے جو جدائی ہم میں پیدا کرتی ہے جو ہمیں تقسیم کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے اوپر تیار نہیں ہیں جبکہ اگر ہم اپنے دین کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اسلام جو ہے وہ بہت برداشت کا سبق دیتا ہے شبا رنسا و قرآن یعنی آپ دیکھیں نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات جو قرآن پاک کی شکل میں اور حدیث پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور آنکھ عصوہ حسنہ کی شکل میں ہمارے پاس وہ موجود ہے وہ کیا ہے وہ سب کا سب ہے ہی رغوہ داری پر مبنی بے شک اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں انسانوں کے ساتھ محبت کرنے کا سبق دیا ہے اور دوسروں کے مذہب کا احترام کرنے کا سبق دیا ہے اذا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاد کی اجازت دی ہے نا جس دن جس آئے مبارکہ میں اس سے اگلی ہی آیت میں رانا صاحب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا جو فلسوہ بیان کیا ہے جہاد کی جو حکمت بیان کیے وہ بڑی سننے والی ہیں اور وہاں سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کیسا رواداری کا دین ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ جہاد اسلام کا حصہ نانہ ہوتا تو دنیا میں ایک ٹائم ایسا آتا کہ مادہ پرست لوگ پیسے کے پجاری لوگ وہ چار بلڈگوں کو ضرور دنیا سے صاف کر دیتے اور کہتے یہاں پلازے بننے چاہئے وہ چار بلڈگیں کون کون سی سب سے پہلی بلڈنگ راہب جو تھے نا کرسچن مسیحی جو تارک و دنیا ہو جاتے تھے ان کی جو خلوت گاہیں ہوتی تھی اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان کیا فرمایا بیعون فرمایا اور ان کے جو چرچ ان کے جو کنیسہ ہیں چرچ ان کے گرجہ گر وہ لوگ دنیا سے صاف کرتے کہ نہیں جی یہاں تو ایک اچھا پلازہ بن سکتا ہے کیا ضرور تو یہاں اتنی اہم جگہ پر یک مرشل جگہ ہے تیسرا فرمایا جو یہودیوں کی بات گئے ہیں چوتھے نمبر پر جو اسلام چونکہ ترتیب میں آخر میں دنیا میں آیا آقا خود فرماتے ہیں حریصہ صلی اللہ علیہ وسلم نہن العاخرون فی الخلق ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں والاولون یوم القیامہ لیکن قیامت کے دن اسی رواداری کی برکت سے سب سے پہلے نمبر اللہ ہمارا لگا دے گا تو فرمایا کہ ہم دنیا میں آخر میں آئے تو اس لیے مسجد کا ذکر اللہ نے آخر میں کیا سب سے اور فرمایا مساجد اور ساتھ فرمایا یوسکر فی حسم اللہ انسان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اسلامی جہاد کی برکت سے جس طرح مسجد کا تحفظ کیا جاتا ہے اسی طرح یہودیوں کی عباد گاہیں اسی طرح جو کرسچن لوگ ہیں ان کی عباد گاہیں ان کا بھی عفاظت کرنا یہ اسلامی جہاد کا فلسفہ ہے اسلامی جہاد کے مقاصد میں شامل ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو ہم اپنے غیر سمجھتے ہیں دشمن سمجھتے ہیں اسلام ہمیں ان کے ساتھ یہ پیغام دیرہ تعلقات رکھنے کا کہ آپ نے ان کی عباد گاہوں کی عفاظت کرنی ہے ان کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا آپ نے ایک واقعی ایسا موضوع چھیڑ دیا میں آپ کو اسی طرف لے کر آ رہا تھا کہ ہمارا مذہب دیکھیں ناظرین اکرام کے کس قدر دوسرے مذہب کے اوپر جو ہے ایک محبت کا درس جو ہے وہ چھوڑا ہوتا ہے لیکن انفرشنیٹلی چونکہ ہم تھوڑا سا کتاب سے دور ہو گئے ہیں تھوڑا سا اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں وہ جو ایک شدت پسندی جو ہوتی ہیں ذہن میں اور دوسرے تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ محفوظ رہتی ہیں اگر ہم کتاب کا مطالعہ کریں اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لئے بہت ساری آسانیاں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں نبی کریم کا جو درس رواداری ہے اگر ہم اس پر بات کریں تو یہ دیگر مذہب کے اوپر کیا اثر چھوڑا ہے آپ اندازہ کریں میرے آقا علیہ السلام کا درس پاک اور آپ کا عمل پاک یعنی عصوہ مبارکہ وہ کیسا ہے کہ نجران سے فارٹی تھری اور ایک رواقیت میں ستر کریشن نبی پاہ علیہ السلام کی ملاقات کے لئے عادر ہو رہے اور وہ آئے اور آ کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ سب سے پہلے تو گفتو کرنا چاہتے ہیں عقائد پر ایمانیات پر میرے آقا علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے لئے رہنہ صاحب جو آپ نے مہمان خانہ بنوایا نہ جو عربوں کا دستور تھا خوبصور خیموں کی شکل میں ٹینٹ کی شکل میں آج کے لوگ مارکی بناتے ہیں وہ اس طرح کا جو آپ نے مہمان خانہ ان کا بنوایا نہ وہ کسی باغ میں کسی صحابی کی حویلی اور ڈیرے پر نہیں بنوایا آپ نے بالکل اپنے سامنے مشد نبی کے سہر میں بنوایا سبحان اللہ مشد نبی کے سہر میں ان کو ٹھہرایا آپ نے ان کے لئے کھانے اپنے ازواج متحرات امہات المؤمنین سے پکوائے ہماری مائیں ان کے کھانے پکاتی رہی آپ اندازہ لگائیں کرسچن حضرات کے بے شک اور نبی پاری صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھر کے پاکیزہ برطنوں میں ان کو کھانا کھلایا جاتا رہا ہمارا تو برطن نپاک ہو جاتا رہا کرسچن حضر لگا دے یہ پدری ہم نے کہاں سے کلچر لے لی ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے اسلام فرما رہا ہے کرسچن اور یہودی جو ہیں یہ اہل کتاب ہیں ان کے گھروں کے برطن پاکیزہ شمار ہوتے ہیں اور ان کے گھر کے کھانے بھی پاکیزہ شمار ہوتے ہیں یہ رواداری تو میرے آکر اسلام نے ان کو کھانے اپنے گھر سے پکوا کے کھلایا اور پھر نماز کا ان کی عباد کا ٹائم انہوں نے کہا جی ہم نے تو عباد کرنی میرے آکر اسلام فرماتے ہیں کہ میری مشتر نوی حاضر ہے انہوں نے مشرق کی جانب رکھ کر کے قبلے کی جانب رکھ کر کے نہیں اپنے مذہب کے مطابق مشرق کی جانب رکھ کر کے اپنی پریئے شروع کر دی جس طرح وہ پریئے کرتے ہیں جی جی بالکل کچھ صحابہ اکرام کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اجازت دیئے وہ آئے نہ تو انہوں نے ان کو روکنا چاہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں مستنبی کے اندر عیسائیوں کی عبادت اور عیسائیوں کے مذہب کے مطابق اور رخ بھی قبلے کی بجائے اور مشرق کی جانب کیا ہوا نبی پا علیہ السلام مسکرا کر ان صحابہ کو منع کر دیا کہ نہیں میں نے کوئی اجازت دی سبحان اللہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی رواداری اور پھر انہوں نے آپ کی اخلاقی آلیہ سے متاثر ہو کر یہ ارز کیا کہ ہم نجران کی پوری ریاست کو مدینہ منورہ کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں اس کا الہاق کرنا چاہتے ہیں آپ نے دستاویز لکھ کر دی رنہ صاحب آج بھی وہ دستاویز اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دنیا کے اندر اس کا پیغام عام کرنے کی ضرورت تھے اس دستاویز کو جب پڑھا نہ جا کر ان لوگوں نے واپس تو وہاں ان کے شمر زبیدی جو سب سے بڑے راہب تھے وہ درویش آدمی نے دون لگا دی مدینہ کی جانب اس نے کہا اتنے اخلاق والے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام میں نے جا کر ان کی اظہارت بھی کرنی ملاقات بھی کرنی آپ نے پوچھا اثرات کیا چھوڑے وہ بھاگا ہو نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں چودہ سو کلی میٹر کا سفر تیہ کر کے آیا اور آ کر اس نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس سات دن قیام کیا اور جب واپس جانے لگا نا تو اس نے آکا علیہ السلام کو ایک اپنا گاؤن جو ایک درویشوں کا گاؤن ہوتا ہے گودھڑی وہ پیش کر دی کسا لکڑی کا وہ پیش کر دی ایک لکڑی کا پیالا وہ پیش کر دی آپ نے تینوں قبول فرمالی گفتگو کو مزید آگے لے کے چاہیں گے لیکن چونکہ ایک وقت ہو رہا ہے پھر بریک کا تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم گفتگو آن لائن کا آج موضوع جو ہے وہ ہے مذہبی رواداری برداشت اور اس کے حوالے سے آپ گفتگو جو ہے وہ سن رہے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو تمام مذہب کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت خوبصورت ہونے چاہیں اور یہی زندگی کا کیونکہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں اقلاق سے پھیلا جو ہے اور لیکن یہ کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یا ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے ہم تو اپنے مذہب کے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں دوسرے مذہب کا تو ذکر ہی کیا کریں لیکن اگر ہم یہ کو اپنی زندگی کا ایک خاصہ بنا لیتے ہیں ناظرین تو پھر بہت آسان زندگی ہمیں مل سکتی ہے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کا مذبان محمد شاہنہ وزرانہ ایک بنتابہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر اور آج مفتی آن لائن کا موضوع جو ہے وہ انتہائی اہم ہیں یعنی مذہبی رواداری اور برداشت اور اس پر بات کر رہے ہیں جناب علامہ عزیاءاللہ شاہ بخاری صاحب بخاری صاحب آج جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں تھوڑی سی بیچینی ہیں ہم کسی حوالے سے بھی اپنے آپ کو پرسکون محسوس نہیں کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا باعث جو ہے یہ جو برداشت کا فقدان ہے ادم برداشت ہے یہ ہو سکتی ہے بلا شبہ رنس صاحب آپ ذرہ اندازہ لگائیں کہ ہم نے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان میں اخبارات بھی ہیں رسائل میکزین یعنی پرنٹ میڈیا پورے کا پورا ہمارا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا ہمارا ممبروں میں حراب ہمارے کالجز ہماری یونسٹیز ہماری جامعات اور ہمارے مدارس دینی ان سب نے ان کا سب کا فرض تھا کہ یہ ہماری جو قوم ہے ان کو تشدد کی بجائے ان کو کیا سکھاتے ان کو تحمل برداشت بردباری یہ اسلام کی جو وَلْقَازَمِينَ الْغَيْزِ وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ دوسروں کی چیزیں ان کی بعض اوقات جو ہوتی ہیں زیادتی ہیں اس کو بھی برداشت کرنا یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلْقَازَمِينَ الْغَيْزِ غصے کو پی جانے والے وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ لوگوں کی غلطیاں معاف کر دینے والے ان کی زیادتیاں معاف کر دینے والے اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں ان کے احسان کرنے والا اور پاکیزہ اچھے خوبصورت عمل کرنے والا سمجھ کر ان کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ قائم کر لیتا ہوں تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے بے شکر لیکن ہم نے اس تعلیم کو بلا دیا نتیجہ کیا نکلا آج آپ ذرا اندازہ کریں ذرا اشارے کی اوپر کسی اشارے کی اوپر جو ہماری صورت عالی ہوتی ہے کہ ایک گاڑی دوسری گاڑی سے دوسرا تیسرے سے اس طرح جو ہمارے اندروں چیزیں پیدا ہو گئی ہیں قدم بردہ درہا ممولی سی بات پر پڑے لکھے لو ڈاکٹر وقیل یعنی سمجدار لوگ وہ آپس میں جس طرح گتھم گتھا ہو جاتے ہیں ذرا یہ تحمل ختم نہیں ہو رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پچھلے دنوں شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ جو ڈاکٹر اور وقلہ کے درمیان جنگ ہے وہ ایک دم ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پڑے لکھے لوگ ہی نہیں ہیں آپ اندازہ کریں اور وہ جنگ اب مزید بڑھ رہی ہے اس کے اندر مزید بجائی ہے کہ اس کو روکا جائے برداشت کی جائے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا جائے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے آپ اندازہ لگایا ہے کہ پاکستان کی یہ کریم ہے ڈاکٹر حضرات ڈاکٹر عام انسان تو نہیں ہوتا وقیل کوئی عام انسان نہیں اپڑے لکھے لوگ ہیں تعلیم یافتہ ہیں یہ ہماری صورت عالبنگی اس لیے کہ ہمارے اندر سچی بات کہ ہم نے ان کو اخلاقیات نہیں سکھائی ہم نے ممبروں میں حرام سے فرقہ واریت کی باتیں کی جو فرقہ واریت حالانکہ پاکستان کے اندر ہونی نہیں چاہیے یہ تو مقاتبے فکر تھے فقی خلافات تھے ان کے اندر حسن تھا ان کے اندر علم تھا ان کے اندر دلائل تھے مگر اس کی بجائے ہم نے اپنی قوم کی تربیت اس انداز سے کی اور پھر ہم نے میڈیا کے اوپر جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ آج ہم بغتر ہیں کہ ہمارے بالکل پہلے دینی مداریس اور مساجد ہم اس کو صرف فوکس کرتے تھے اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وقیل کسی مدرسے کے دوری پڑے ہوئے یا ڈاکٹر کسی دینی مدرسے کے تو نہیں تعلیمی آفتا یا بڑی بڑی یونیویسٹیز کے پڑے ہوئے لوگ ہیں اور ان کی یہ حالت ہو چکی ہے تو اس لیے اب رونا کس کا عمر ہوئے تو یہاں تو سارا ہوئے آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری صلاح فرمایا تو یقیناً آج ان چیزوں کی وجہ سے کہ رواداری جو اسلام نے ہمیں سکھائی تھی الدین النسیحہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دین تو ہے خیرخئی کا نام صحابہ نے پوچھا اللہ کے سورے کس کی خیرخئی آپ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلامی اور ان کی اطاعت اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے حکمران ہوں ان کے ساتھ اخلاص اور جو عام پبلک ہے ان کی خیرخئی ان کی خیرچانہ یہ دینداری ہے المسلمو من سالم المسلمون ملی ساری ویدی مسلمان بندہ وہ بنتا ہے جس کے شر سے سارے مسلمان محفوظ ہو جائیں وَالْمُومِنُوا مَنَ آمِنَهُ الْنَّاسُ anlat مَا دَمَاهِ وَأَمَوَالِهِمْ اور اس سے بلاندname مومن بندہ وہ بنتا ہے جس کے شر سے سر مسلمان نہیں سارے انسان محفوظ ہو جائیں چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں جس کے شر سے سر مسلمان محفوظ ہوں وہ مسلمان ہے اور جس کے شر سے سارے انسان بلا تفریکِ مذہب وہ محفوظ ہو جائے وہ مومن ہوتا ہے اب دیکھیں نا یہ ہے اسلام کی تعلیم ہم بات ابھی کر رہے تھے وکلا کی ڈاکٹرز کی کر رہے تھے ہم کیا دیکھ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو پھر اگر ہم ذرا تھوڑا سا اپنی اسیمبلی کا بھی دورہ کر لیں دیکھ لیں تو وہاں ہمیں کیا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے رول موڈل ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہماری نسلے جو ہیں یہ کہتی ہے کہ ہم نے فلا لیڈر جیسا بننا ہے ہم نے فلا لیڈر جیسا بننا ہے ان کا کردار کیا ہے ایک دوسرے کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ایک دوسرے کو معانی نہیں رہے ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر رہے تو یہ ساری چیزیں جو اگر یہ تھوڑا سا رواداری اور برداشت کا انصر ہم میں آ جائے تو معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو روکا جا سکتا ہے بلکل میں سمجھتا ہوں معاشرتی برائیاں جو ہیں یہ عدم برداشت کی وجہ سے جنم لیتی ہیں یہ ابھی کتنی بلڑائی جو ہم نے دیکھی ہے ڈاکٹروں کی اور وکیلوں کی یہ عدم برداشت کی وجہ سے یہ کتنی بڑی برائی ہے قرآن مجید فقان حمید میں اللہ رب العزت نے کیا اشار فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذیر ما اشداؤ علالکفار رحماؤ بینوں مسلمان تو اس کے لئے رحم دل ہوتے ہیں اسے ایک احترام کرنے والے ہوتے ہیں اکرام مسلم تو ایمان کی نشانی ہے یہ بخاری شریف کے کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے آقا علیہ السلام علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لئے یہ پسند کرتا ہے تو یقیناً ایک مسلمان کی حسیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اندر تحمل و بردباری پیدا کریں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا معاشرے کے اندر جو قتل و غارت ہو رہی ہے جو خون ریزی ہو رہی ہے اور جو اس وقت ہمارے جو سر پھٹاول کی کیفیت بنی ہوئی ہے ابھی آپ نے اسمبلی کی بات کیے سیاستدانوں کی بات کیے الناس علی دین ملوکہیم پبلک جو ہوتی وہ اپنے حکمرانوں کو اپنے بڑوں کو دیکھتی ہے ان کے نقشے قدم پر چلتی ہے ان جیسا ہم بننے کوشش کرتی ہے بڑی خوصوصہ آپ نے بات کی تو آج ہم اپنی عوام کو اپنی نوجوان نسل کو یہ نمونہ دکھا رہے یہ عصوہ دکھا رہے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر ہم نے وہ قربانیاں دیکھی ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے اصحار کیا ایک رواداری کا مظاہرہ کیا تو اس لیے کیا کہ ان کا مادل ان کا نمونہ وہ پاک باز ہستی ہے جس کا اسم اگرامی اور نام انامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ تھا اس کو دیکھ کر ان کے اندر وہ رواداری آئیں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر حصہ بنائے کہ آپ کی جو رواداری کی مثالیں ہیں بلکہ مفتی نعیم صاحب بھی اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ وہ ہمیں بہت سارے راستے جو ہے برداشت اور رواداری تھی وہ بڑی بے مثال تھی وہ ایک دوسرے کو جو برداشت کر رہے تھے وہ پوری امت کے لیے جو ہے وہ ایک سبق ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں تو تھے ہی وہ رحمہ بینہ ہم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کر رہا ہے غیر مسلموں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا بیسیت ایک حکمران طرح آپ اندازہ رگائیں خلافہ راشدین حمالی یہ موڈل ہیں اللہ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنت وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعدو علیہ بن نواجد یہ ہدایت یافتہ ہیں اور اس دو ہدایت والے میرے خلفاء ان کے نقشے قدم پر بھی چلنا یہ دین ہے یہ میری سیرت اور سنت کا سلسل لوگ ہیں خلفاء الراشدین کا انداز کیا تھا حضرت جنابِ بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے آپ نے آڑی نس جاری کیا کرشتن حضرات کے بارے میں آپ در آڑی نے سنیے فرماتے ہیں لَا يُحْدَمُ لَهُمْ كَنِيْسَا ان کا کوئی گرجہ وہ گرایا نہیں جائے گا اس کو بالکل اسی طرح برقرار رکھا جائے گا جس طرح ہے اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يُبْنَعُونَ مِنْ ذَرْبِ النَّوَاقِيْسِ وَلَا مِنْ اِخْرَاجِ السَّلِيبِ يَوْمَ عِيدِهِمْ جس دن ان کی کرسمس ہوگی اس دن یہ اپنی سلیب نکال کر جلوس نکالیں گے ان کو روکا نہیں جائے گا یہ ریاست مدینہ کی میں بات کر رہا ہوں ریاست مدینہ کی اور خلافت راشدہ کی بات کر رہا ہوں خلیفہ اول کی بات کر رہا ہوں آپ نے آرڈی نیس جان کیا کہ ان کو سلیب کا جلوس نکالنے سے کرسمس کے دن نہیں روکا جائے گا اور جو اپنی وہ بجاتے تھے ان کا ایک ہوتا ہے وہ بجانے سے منع نہیں کیا جائے گا ناکوس گھنٹیاں بجانے سے ان کو نہیں روکا جائے گا تو یہ تھا خلافہ کا حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ان کے گورنر ہیں ان کو خد لکھا آپ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اَن يَمْنَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ظُلْمِ اَحَدٍ مِنْ اَحْلِ زِمَّةِ کسی غیر مسلم پر کوئی مسلمان تشدد نہ کرے سختی نہ کرے زیادتی نہ کرے وگر نہ میں سختی سے اس سے نپٹوں گا حضرت عثمان غنی کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو فارس کے ان کے بہت بڑے بشب کہلیں اس کو اس کو کہتے ہیں اس کا نام شمعون تھا اس کو خد لکھا ایک پادری نے اس علاقے سے جو ریاست مدینہ کے اندر رہتا تھا اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ حکمران ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے کہ جو ہمارے ہمارے خدا کی بھی تعریف کرتے اور وہاں لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے اولیاء کی بھی عزت کرتے اور ہمارے راہبوں کی عزت کرتے اور ہمارے ہماری عباد گاؤں کے لیے یہ پیسہ دیتے ہیں یہ اس کے لیے چندہ دیتے ہیں ہمیں پیسے دیتے ہیں حضرت عثمان غنی کے بارے میں ان کا کہہ رہا اور حضرت علی المرزا کر رہا ملواجو کریم ان کو شکایت کی کسی نے آکے عمر بن مسلمہ جو آپ کا گورنر ہے وہ سختی کرتا ہے عیسائیوں کے ساتھ کرشن حضرات کے ساتھ آپ نے ایک خط لکھا اس کو بڑھا کہ آج کے بعد اپنے اندر نرمی پیدا کرو کرزہ بن قابل انساری وہ بھی آپ کے رضی اللہ تعالی عنو آپ کے گورنر تھے ان کو آپ نے خط لکھا کہ مجھے خط آیا کرشن حضرات کی جانب سے کہ ہمارے علاقے میں آنے والی نہر سک چکی ہے جس کی بنا پر ہماری فضلیں برباد ہونے کا خدشہ ہے آپ نے ان کو خط لکھا کہ فوراں فوری طور پر اس نہر کی صفائی کرو اور پانی وہاں تک پہنچاؤ یہ ہمارا فرض ہے ناظرین قرام اگر ہم اپنے خلفہ راشدین کی زندگی کا اگر متعلق کریں تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے میں نے کتاب میں پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مال غنیمت تھا کچھ وہ مسلمانوں میں تقسیم کر رہے تھے شدید دھوپ تھی دھوپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور پسینوں پسینے ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں میں وہ تقسیم ہو رہا تھا تو یہاں جو ایک ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی مثال ملتی ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وہ جو مبارک جو ہیں وہ آپ کے اوپر چھتریے لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ دھوپ جو ہے وہ عمر کو نہ لگے تو ایک دوسرے کو اس قدر برداشت کرنا جو ہے نا یہ ہمیں خلفہ راشدین کی زندگی جو ہے وہ بھی بتاتی ہے بخاری صاحب چونکہ اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے موجودہ اگر ہم حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس ان حالات کے اندر مذہبی رواداری بھی اور رواداری بھی اور برداشت بھی یہ جو ہے یہ کس قدر اہمیت کی حامل نظر آتی ہے یقینہ رانہ صاحب آج ضرور دے سمر کی ہے کہ ہم اپنی عوام کو پاکستان کی پبلگ میں سمجھتا ہوں میں نے دنیا برگ ہوں پھر کے دیکھ لیے پانچ سال بروں نے ملک تاریم حاصل کیے میں نے الحمدللہ بہت کچھ سمجھا سیکھا ان کے کلچر کو ثقافت کو اور ان کے مزاج دیکھے لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہا سکتا ہوں آج بھی دنیا میں بہترین اگر میں نے مسلمان دیکھیں الحمدللہ بڑی تعداد میں تو پاکستان کے اندر دیکھیں درہا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی میں آپ کو یقین دلاتو رانہ صاحب اگر ہم سب من حیصل قوم علماء اپنی جگہ پر اسازہ پروفیسر حضرات اپنی جگہ پر ہمارا میڈیا یہ بھی استاز ہے یہ قوم کا رہنما ہے صرف آئینہ نہیں ہے یہ غلط بات کہ آئینہ اب نہیں آپ مسلح ہیں اللہ نے آپ کو لیڈر قوم کا میمار بنایا ہوا آپ نے اس قوم کو آپ نے ان کی تاریم اور ان کی تربیت کا بند و بس کرنا ہے اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے عزت دیا آپ کو یہ منصب دیا ہم سب مل کر ہماری حکومت اپنی جگہ پر ہماری اسمبلی اور ایوان اپنی جگہ پر ہم سب مل کر اپنی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داریاں کو ادا کریں اور ان کے اندر رواداری پیدا کریں ان کے اندر بسط پیدا کریں اسلام کی سماحت پیدا کریں نعیب پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامی رحمت نے وہ ان کے اندر پیدا کرنے کوشش کریں اس سے انشاءاللہ رحمان یہ قوم بڑی جلد اپنے منصب پر انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی جناب علامہ دیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بہت شکریہ آدھا کروں گا آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظر اکرام آج مفتی آن لائن کا موضوع بڑا خوبصورت تھا اور یہاں پر جو سب سے اہم چیز میں نے جو اب اخص کی وہ یہ تھی کہ یہ صرف جو مذہبی رواداری ہے یا برداشت ہے یہ صرف کسی مطلب کوئی خاص اس کا نام نہیں بلکہ یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے ہمیں اس تمام چیز کو یعنی رواداری کو بھی برداشت کو بھی اپنے اندر جو ہے وہ شامل کرنا ہے اپنی شخصیت میں تو یہ مطلب کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی اور انشاءاللہ جیسا کہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا بھر میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان میں اگر ان تمام کے ان کی تمام کی برداشت کا ان کی تمام کی رواداری کا اگر معاظنہ کیا جائے تو پاکستان کے لوگ جو ہیں پاکستان میں بسنے والے مسلمان سب سے افضل نظر آتے ہیں تو آج کے پروگرام سے یقیناً ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کا موقع ملا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یقینی طور کے اوپر ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں گے اور رواداری کا بھی مظاہرہ کریں گے آج کے مفتی آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے مذبان محمد شاہنواز رانا کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے بات اللہ اللہ اللہ